بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بنانے جا رہے ہیں چیزی مکرونی پاستہ اگر آپ کو بھی میری طرح کریونگز ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہترین سلوشن ہے کیونکہ یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے اس میں ہم کوئی چکن کا استعمال نہیں کریں گے لیکن پھر بھی یہ ٹیسٹی بنے گا تو چلے ریسیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے مکرونی کو بائل کر لیں گے اس کے لئے ایک بہتر میں پانی لیں گے جب اس میں بہال آنے لگیں تو اس میں ہاف ٹیسپون سالٹ ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے اب اس میں ون کپ مکرونی کا ایڈ کرنا ہے اور جب بائل ہو جائے تو اس کو سٹین کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک پین میں ایک ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اس میں کیریس ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون پہلے کیریز کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کے بعد اس میں شملہ منٹ شامل کریں گے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے تو اب اس میں شملہ منٹ شامل کریں گے دو ٹیبل سپون ان کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا کرنا ہے تاکہ یہ کرنشی بھی رکھیں بس اب ان کو نکال لیں گے اب یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون میدہ جائے گا یعنی کہ آل پرپرس فلاور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے بلکل ہلکی سی آنچ پہ فلم بہت تیز نہیں کرنی یہ تو یہ فوراں اپنا رنگ بدل لے گا اب اس میں ون کپ دوڑ شامل کریں گے لیکن ایک ساتھ نہیں ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالیں گے اگر ایک ساتھ سارا دوڑا ڈال لیں گے تو اس میں لمس بن جائیں گے اور کنٹینیویسلی سپیچولا جلانا ہے یہی پراسس ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ دودھ ختم نہ ہو جائے لیکن اینڈ پہ تھوڑا سا دودھ بچا لیں گے اور اس کی بھی ایک ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن بہت اچھی ساس بنی ہے اور بلکل بھی لمس نہیں بنے تو اب اس میں سپائسز ایڈ کر لیں گے اس کے لئے سب سے پہلے سال لیں گے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس لیں گے ون ٹی سپون اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ ایڈ کر لیں میں نے ون ٹی سپون سے بھی کم لیے ریڈ چلی پاورڈر لیں گے ون فور ٹی سپون یہ بھی میں نے کم ایڈ کیا ہے ون فور ٹی سپون سے بھی کم اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے اوریگانو ہاف ٹی سپون اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اوریگانو کو سکپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت اچھا فلیور لاتا ہے پاستا میں اس کے بغیر آپ کو پاستا بلکل مزا نہیں کرے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو گیا ہے تو یہ دودھ اس کے لئے بچا کے رکھا تھا یہ اینڈ پہ ایڈ کریں گے اب یہ ہوگا کہ کلر اس کا پھر سے وائٹ ہو جائے گا بس اس کی مین ٹپ یہ ہی ہے کہ آپ نے کنٹینوسلی سپیچولا جلانا ہے اب اس میں ٹو ٹی بل سپون پانی کی ایڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ سبزیاں جو ہم نے فرائی کی تھیں یہ بھی ایڈ کر دیں گے ان کو بس مکس کرنا ہے اور ہلکا سا جب ان میں بابلز بننے لگیں مطلب اوبار آنے لگیں تو مکرونی ایڈ کر دینی ہے سوس میں جا کے مکرونی خود ہی الگ ہو جائے گی اپنی طرف سے میں چمچ سے اس کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن اس کو کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ایڈونٹ نمی کیوں کر رہی تھی یہ خود ہی الگ ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کر دیں اب یہاں پہ آپ نے 50 گرام چیز ایٹ کرنی ہے اسے بھی فلیور بہت اچھا ہو جائے گا لیکن اگر سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا ایم ٹلننگ یو بس پاس تا ریڈی ہے اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے اب تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تو تب تک کیلئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا